اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں بہت شکریہ اسلام علیکم خواتین و حضرات آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ غزل دو آشار پر مشتمل ہے ہم آپ سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکے ہیں کہ مرزا غالب کا سارا کلام ان کے دیوان غالب میں شامل نہیں ہے انہوں نے اپنا کلام اپنے دوستوں کے حوالے کر دیا تھا کہ اس میں سے جو مناسب سمجھتے ہیں وہ شامل کریں چنانچہ بعض جگہ تو انہوں نے پوری کی پوری غزلیں شامل کر دیں اور بعض جگہ پر ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک یا دو آشار بعض اوقات تین یا پانچ آشار ہی رکھے اور باقی آشار قلمزت کر دیے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مرزا غالب کا وہ کلام جو کہ ان کے دوستوں نے مسترد کر دیا تھا ملتا نہیں ہے وہ بھی دستیاب ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں کہیں سے مل جائے تو ہم اس کی بھی مانے اور اس کی بھی شرح کرنے کی کوشش ضرور کریں گے اب جو غزل ہمارے سامنے ہے اس کے ہمارے پاس دو ہی آشار ہیں جو کہ دیوان غالب میں دیئے گئے ہیں چونکہ ہم دیوان غالب سے ہی آپ کی خدمت میں ان آشار کی شرح اور مشکل الفاظ کی معنی پیش کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ دو آشار پیش خدمت ہیں یہ ہم آپ کو بتلا دیں کہ ان آشار میں غالب کا جو ایک مخصوص فلسفہ وہ ہے وہ تو نہیں ملتا لیکن خالب کا رنگ اور ان کا ڈھنگ ضرور ملتا ہے اس کا پہلا شیر ہے آمد سیلاب توفانِ صداِ آب ہے نقش پا جو کان میں رکھتا ہے انگلی جادہ سا اب اس میں جو معاف کیجے گا نقش پا جو کان میں رکھتا ہے انگلی جادہ سے اب اس میں مشکل الفاظ کے اگر معنی دیکھیں تو آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا یا کسی چیز کی توقع کرنا انگلی جی میں کہہ لیے تو ایکسپیکٹیشن کہہ سکتے ہیں آپ سیلاب آپ جانتے ہیں سیلاب یعنی پانی کا جو طوفان ہوتا ہے جو پانی آتا ہے اس کو سیلاب کہتے ہیں اور صدا کہتے ہیں آواز کو اس میں لفظ استعمال ہوئے ملا کر سدائے آپ آپ چونکہ پانی کو کہتے ہیں اس لیے سدائے آپ کا مطلب ہوگا پانی کی آواز نقش کہتے ہیں نشان کو اور پا کہتے ہیں پاؤں کو نقش پا کا مطلب ہوا پاؤں کے نشانات یا پاؤں کا نشان انگلی آپ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں فنگر کو کہتے ہیں جادہ جادہ یہ لفظ شاید آپ کے لئے نیا ہو جادہ کہتے ہیں پگڈنڈی کو اب پگڈنڈی کیا ہوتی ہے ہمارے شہر کے رہنے والے دوستوں کو شاید علم نہ ہو ہوتا یوں ہے کہ جو کچھا علاقہ ہوتا ہے یا دیہات کا علاقہ ہوتا ہے جہاں پر کھیت ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں چلنے سے ایک راستہ بن جاتا ہے اس کچھا راستہ ہوتا ہے اس کو پگڈنڈی کہتے ہیں یعنی جس پر لوگ عموماً پیدل ہی سفر کرتے ہیں تو غالب اس شیر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں غالب یہ کہتے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا آمد سیلاب ہے اور پانی کے زور اور شور نے توفان کی صورت اختیار کر دی آپ جانتے ہیں کہ جب پانی بہت تیزی سے چلتا ہے تو اسے ایک شور پیدا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاؤں کے نشان نے بھی پگڈنڈی کو انگلی سمجھ کر کان میں رکھ دیا ہے اب یہ بہت دلچسپ بات ہے آپ اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ جو پاؤں کا نشان ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد مٹ جاتا ہے تو پاؤں کے نشان نے پگڈنڈی کو انگلی سمجھ کر کان میں رکھ دیا کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ کان میں اگر انگلی رکھ لی جائے تو باہر کی آواز کم ہو جاتی ہے یہ ہمارا آپ کا ہر روز کا تجربہ ہے آپ چاہیں تو یہ تجربہ اس وقت بھی کر سکتے ہیں کہ باہر اگر شور ہو یا آواز تیز ہو یا نہ بھی ہو تو آپ اگر کان میں انگلی رکھ لیں گے تو اس کی آواز جو ہے باہر کی جو آواز ہے باہر کے ماحول میں جو باہر کے اٹماسفیر میں آواز ہے وہ آپ کو کم سنائے دے گی اور پاؤں کا نشان آپ نے دیکھا ہوگا وہ کان کی طرح کا ہوتا ہے اگر آپ کان کی تصویر رکھیں سامنے اور کسی کے پاؤں کے نشان کی تصویر رکھیں سامنے تو وہ ملتے جلتے ہیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ بلکل ایک طرح کے ہوتے ہیں لیکن جیسا کہ پاؤں کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے اسی طرح کان بنا ہوا ہوتا ہے اب مرزا صاحب کا کمال دیکھئے ایک کہ توفان آ رہا ہے اور اس کی آواز سے ہر طرف بہت شور ہے بہت غل ہے بہت تیز آواز سنائی دے رہی ہے اور سب پر ایک بحشت تاری ہے اور اتنی کے جو نقش پاؤں ہوتا ہے وہ بھی اس سے فارغ نہیں ہے یعنی پاؤں کا نشان بھی فارغ نہیں ہے تو اسے اور کچھ نہیں ملا تو پگڈنڈی کو انگلی سمجھ کر کان میں رکھ دیا بڑی دلچسپ بات ہے اب آپ اس شیر کو ان معنوں کے جو ہم نے کیے ہیں روشنی میں آپ دیکھیں تو نقش پاؤں جو کان میں رکھتا ہے انگلی زیادہ سے اے تو اس شیر آپ کی سمجھ میں بہت آسانی کے ساتھ آ جائے گا اس کا دوسرا شیر ہے بزم میں وحشت قدا ہے کس کی چشم مست کا شیشے میں نبز پری پنہا ہے موجے بادہ سے بزم میں بزم کہتے ہیں محفل کو میں کہتے ہیں شراب کو یعنی کوئی ایسی محفل جہاں پر شراب پی جاتی ہے اس کو بزم میں کہتے ہیں وحشت قدا کہتے ہیں وحشت قدا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو کہ ویران ہو اجڑی ہوئی ہو اور چشم کہتے ہیں آنکھ کو اور چشم مست کہتے ہیں مستانی آنکھ کو مست آنکھوں کو آپ چشم مست کہہ سکتے ہیں شیشے شیشے میں نبز پری پنہا ہے موجے بادہ سے شیشہ کس کو کہتے ہیں شیشہ شراب کے جام کو کہتے ہیں اور پنہا کا مطلب ہے چھپا ہوا موج آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں لہر کو کہتے ہیں اور بادہ جام کو کہتے ہیں اب وہ کہہ کیا رہے ہیں فرماتے یہ ہیں کہ کس محبوب کی مستانکھوں نے شراب کی مجلس کو وحشت کا گھر بنا دیا اور سراہی میں شراب کی لہر نبز پری بن کر چھپ گئی اب نبز پری سے ان کی کیا مراد ہے ان کی مراد یہ ہے کہ جب آدمی شراب پیتا ہوتا ہے تو اس میں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کچھ سے کچھ دکھائی دے رہا ہے یعنی کبھی حسین نظارے کبھی حسین خواتین تو وہی کہتے ہیں کہ جب شراب کے جام میں محبوب نے جام پر محبوب نے اپنی آنکھیں جمائی یا اس نے دیکھا تو شراب جو کہ ایک بہت ہی مست کر دینے والی چیز ہے اس کی حقیقت ہماری محبوب کے نگاہوں سے جو نشہ ہوتا ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہ رہی اب اس شیر میں چند مناسبتیں ہیں آپ ذرا دیکھئے ایک مناسبت تو ہے بزمے میں اور پھر چشمے مست یعنی جب شراب آدمی پیتا ہے تو وہ ایسا ہی اس کے اوپر نشہ ہوتا ہے لیکن اس نشے میں نشے کو شراب کے نشے کو دو چند کیا چیز کرتی ہے محبوب کی نگاہیں موجے بادہ اور پھر وحشت قدہ یعنی موج جب چلتی ہے جب سیلاب آتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے ہر چیز کو اجار دیتی ہے ختم کر دیتی ہے پری اور شیشہ کیونکہ پریان جو آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی ان کو شیشے میں اتارتے ہیں اور پنہا یعنی اس کی نبز پنہا کا مطلب ہے کہ اس کا تاثر باقی ہے اس کا اثر باقی ہے اور موجے بادہ ہم آپ کو ابھی بتا چکے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس شیر میں مرزا غالب نے کوئی اپنا مخصوص فلسفہ پیش کیا ہو مرزا غالب نے اس شیر میں بس بات کو گھما پھرا کر آپ کو بتایا ہے اور چند ایسی مثالیں دی ہیں جو اس سے پہلے سننے میں نہیں آتے تھیں تخواتین حضرات یہ مرزا غالب کی آج ہی غزل تھی جس کے کل دو اشارت تھے اور دونوں ہی کے معنی ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی اگر آپ کو یہ شیر دونوں شیر سمجھ میں آگئے ہوں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے تو آج کے لئے بس اتنے ہی اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ